اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کربلا ہے یہ مولا کے اندر اور کیوں نہ پھیلے یہ زمین کیوں نہ پھیلے زمین کس سے بنی ہوئی تراب اور حسین کا بابا ہے ابو تراب زمین ہے بنی ہوئی تراب سے اور علی کا بابا ہے تراب آپ جا کر آج دیکھئے نہ پانی کی کوئی کمی ہے نہ غزہ کی کوئی کمی ہے چل کر دیواناوار نجف سے کربلا غم نہ کی جئے گا کہ اگر آج نہ پہنچ سکے قسمت نے وفا نہ کی حالات نے وفا نہ کی کوئی بات نہیں اس لیے کہ اگر حرم حسین میں کربلا نہ پہنچ سکے تو حرم حسین فرشیہزہ پر تو آگئے فرش مجلس حرم حسین ہے بعض روایات میں جہاں پر بیری مجلس ہو وہ مجلس کا فرش قبع حسین کی حیثیت رکھتا ہے یعنی گمبت کے نیچے کا حصہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ جا کر دیکھئے کوئی ہے کہ جو شکایت کر رہا ہو کوئی ایک ایسا ہے جو شکایت کر رہا ہو اور ہم تو جو معروف ہو گیا جو ہم تک پہنچا وہ نجف سے کربلا کا سفر پہنچا ورنہ بسرہ سے کربلا کا سفر جو اتنا طولانی سفر ہے وہاں سے آنے والے لوگ مشہر سے بہدر چل کر آنے والے حسین کے عاشق آپ مجھے بتائیے اتنا ہے اتنا زیادہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا اور حقیقت بھی یہی ہے آپ جا کر دیکھئے اور دیکھنے والے جانتے ہیں کہ جب وہ مناظر دیکھتے ہیں تو ایک ہی جملہ نکلتا ہے سمجھ نہیں آرہا اب سوچو حسین کا ایک ظاہر جب سمجھ نہ آسکے تو حسین کی قربانی کیسے سمجھ میں آئے گی جب حسین کی قربانی نہ سمجھ میں آسکے تو حسین تو بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اور اسی حسین کا تقابل کیا جاتا ہے نہیں کیا جا سکتا حسین حسین ہے حسین کا کسی عام بندہ ہے بشر سے مقابلہ نہیں ہے کسی کے برابر لاکر حسین کو نہیں کھنا کیا جا سکتا جب حسین کا ایک ظاہری تنازیم ہو اس کے ایک پسینے کے قطرے سے اس کے پسینے کے ایک قطرے سے ستر ہزار ملک خدا پیدا کرتا یہ روایت ارز کر رہا ہوں اپنی جانب سے خطابت نہیں امام کی روایت اور یہ ستر ہزار ملائکہ قیامت تک زندہ رہیں گے جو قیامت تک اس ظاہر کے لیے اور تمام زبوار حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرتے رہیں گے طلب مغفرت کرتے رہیں گے اللہ اکبر جا کر دیکھئے کسی کے بارے میں یہ پتا چلا کہ کسی بہت ہی بڑی انسٹیوشن کا کسی بہت ہی بڑی آرگنائزیشن کا ہائیس ڈیزگنیٹر سب سے عالی حدیدار ایک تھال لیا ہے جس میں کھجوریں بھری ہیں راہ زبوار حسین میں کربلا اور نجف کے درمیان اپنے گھٹنوں پر آ کر بیٹھ گیا تھال اپنے سر پر رکھا اور کہا آ جاؤ خدارہ مجھ سے خدمت قبول کر لو کوئی امیر کبیر ہے وہ اپنی سی خدمت کر رہا ہے کوئی درمیانی طبقے کا ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تھوڑا سا اتنا اگر اس کے پاس مال ہے کہ وہ ایک ٹیشو کا بوکس لے کر کھڑا رہ سکتا ہے تو وہ وہاں پر رومان لے کر کھڑا ہوا ہے کہ جو زبوار حسین تبرک کھا کر اپنے ہاتھ ساف کرنا چاہیں وہ آ کر مجھ سے رومان کا ایک ٹکڑا لے جائیں کوئی پانی دے رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ایک کپڑا لے کر بیٹھ گیا ہے اور راستے میں جہاں جہاں سے ظاہر جا رہا ہے اسے روک کر اس کا ہاتھ جوڑ کر اسے یہ کہہ رہا ہے اگر اجازت دو تو میں تمہارے جوتے ساف کر دوں اگر اجازت دو میں تمہارے جوتوں کو ساف کر دوں اس پر لگی ہوئی دھول ساف کر دوں گہیں پر پاؤں دھو کر ملنے والا پانی لا علاج مرز کی دوا بن رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ظاہر کے قدم پکڑ کر چوم رہا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے اسے یقین ہے کہ یہ کس کا ظاہر ہے اسے یقین ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے اسے یقین ہے کون اس کا استقبال کرنے کے لیے آتا ہے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں حسین کے لیے کچھ نہیں ہاں حسین اگر ہمیں موقع دے دے تو یہ ان کا بڑکپن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتن فوقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز